بہت بہت شکریہ آرلی ٹائم کے اس لائیو بروڈکاست میں ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ایک دلدوز واقعہ جو ہے وہ پھر سے راشتراج مارک جمہو کشمیر سے سامنے نکل کے آیا ہے انہی کی نیشنل ہائیوے جمہو کشمیر سے پھر سے ایک بار ایک دلدوز واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمہو سرنگر راشتراج مارک میں ایک دلدوز واقعہ جو ہے وہ ادھمپور کے گرنائی علاقے میں آیا ہے اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ دوڑا زلہ کے تین نوجوان جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ گواہ بیٹھے ہیں اور پوری خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس خبر سے آگا کرواتے ہیں پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ حادثہ ادھمپور کے گرنائی علاقے میں پیش آیا ہے اور اس حادثے میں تین موٹر سائیکل پہ سوار تین افراد جو ہے وہ اپنی جان گواہ بیٹھے ہیں اور یہ حادثہ زلہ ادھمپور کا ہے اور ادھمپور کے گرنائی علاقے میں تین نوجوان جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے اور اس کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ تین جو ہے وہ ایک ٹرک کی زد میں آتے ہیں یعنی کہ ٹرک کی زد میں آتے ہیں اور جب ان تینوں کو زخمی کے حالت میں جی ایم سی ادھمپور شفٹ کیا جاتا ہے تو شفٹ کرنے کے بعد دو کو جی ایم سی ہسپٹل ادھمپور میں ڈاکٹر مردہ قرار دیتے ہیں اور ایک کو وہاں سے جمہو جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے مگر بدقسمتی کی وجہ سے راستے میں وہ ایک بھی جو ہے وہ اپنی جان گواہ بیٹھتا ہے ایک دلدوز واقعہ جو ہے وہ راشتراج مہار کا جمہو اسرنگر سے سامنے نکل کے آتا ہے کہ دوڑا کے رہنے والے تین نوجوان جو ہے وہ اپنی جان گواہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو اس خبر میں سانجھا کروں گا یہ چنیاز ڈوڑا کا رہنے والا ہے اور دوسرے کا نام مدسر احمد سناف گلام محمد فرام ڈوڑا گندنا اور تیسرے کا نام ویمل کمار سناف رامنات فرام تھاٹری یہ تھاٹری تحصیل ہے اور زلہ ڈوڑا ہے پھر سے ایک بار میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک کا نام شہزاد حسین ہے سناف عبدالعزیز اور دوسرے کا نام مبشر احمد سناف گلام گلام محمد فرام گندنا ڈوڑا اور تیسرے کا نام ویمل کمار سناف رامنات فرام تھاٹری یہ تینوں ناجوان جو ہے وہ زلہ ڈوڑا کے رہنے والے ہیں جن کو ترک کی زد میں جو ہے وہ جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ آج گواہ بیٹھی اور صبح صبح کا واقعہ ہے اور زلہ ادھمپور کے گرنائی علاقے میں ان تینوں نے اپنی جان گواہ بیٹھی پولیس یہ کہتی ہے کہ ایک ٹرک کی زد میں آ کے ان تینوں کی جو ہے وہ جان چلی جاتی ہے جب ان کو زخمی کی حالت میں پولیس وہاں پہ جب پہنچتی ہے اور زخمی کی حالت میں جب ان کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے جی ایم سی ادھمپور میں اور وہاں پہنچتے ہی دو جی ایم سی ادھمپور میں اپنی جان گواہ دیتے ہیں اور ایک کو جب وہاں سے رفر جی ایم سی جمہوں کے لیے کیا جاتا ہے تو بدقسمتی کی وجہ سے راستے میں ہی یہ ایک بھی اپنی جان گوا بیٹھتا ہے اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ جلا ڈوڑا کے رہنے والے ہیں ایک جلا ڈوڑا کے بھلیسیہ کا رہنے والا ہے اور دوسرا گلام محمد گندنا کا رہنے والا ہے اور تیسرا جو ہے وہ تحصیل تھاٹری کا رہنے والا ہے اب ہم بھی اوپر والے سے پراتنا کرتے ہیں کہ ان تینوں کو جو ہے وہ مغفرت کریں